ویڈیو آگے جاتا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پریجنوں کے ساتھ شیئر کریں اور بلکل نہ بھولیں کہ آپ کی سہائتہ سے ہی یہ کلپس کی چینل آگے بڑھے گی انجوائی دو کلپس اس کی ماں کرسچن ہے گھر میں چرچ بنا رکھا ہے باپ پارسی تھا بعد میں ہندو بننے کا سوان کرنے لگا تھا ویسے جب اس کی برتی ہوئی تھی تب سارے جو سنسکار کیے گئے تھے وہ تو ہندو دھرم کے انسار کیے گئے تھے تو ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے صویرے پارسی ہو جاتے ہیں دوپیر کو ہندو ہو جاتے ہیں شام کو کرسچن ہو جاتے ہیں بیچ میں ٹوپی پہل لیتے ہیں سکل کپ پر سر یہ تو بات ٹھیک ہے پر یہ بتائیے ہندو دھرم کا آبھاس اور مزاق کیوں پھر یہ کاؤسٹوم ہے کیا پھر یہ تربونڈ کیا کوئی کاؤسٹوم ہے کیا پھر یہ کترے پر ردراکشی مالا اور ٹیمپل ہاپنگ جو آپ کرتے ہو الیکشن سے پہلے جو آپ کبھی اتنا بڑا سندھو لگاتے ہیں کبھی ردرا بشے کرتے ہو کبھی آپ کے جہرام رمیج جی کہہ رہے کہ آج مہاکالشور میں جا کے راہول گانڈی درشن نے گیا رہا ہے بھائیہ لوگ مہاکالشور کا درشن کرتے ہیں وہاں جا کے درشن دیتے نہیں ہے بھائیہ وہاں مہاکال درشن دیتے ہیں ہم تو درشن کرتے ہیں آپ کے راہول گانڈی جی وہاں جا کے بھی درشن دیتے ہیں آپ کو دیتے ہوں گے ہمیں نہیں دیتے مطلب کیا ہندو دھرم اور ہندو سبھیتہ کیول چناؤ جیتنے کے لیے استعمال کی جاری ہے کیا ہندو دھرم اور ہندو سبھیتہ آپ کیول اپنے راجنی تک سمکیر فائدوں کے لیے یوز کرے تو کیا آپ کا یہ کشمیری پندے دتاترے کول برہمن کہنا یہ سب آڈمبر ہے کیونکہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز سکتے ہوتی جو آج آپ نے وقت تب دیا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے یہ بالکل وپرید پر اس ستیہ دو تو آپ کی تو واقعی آج راہول گانی جی پول کل گئی ہے سار ان کی یہ اب جو بھی ان کی دھرمی آستہ ہے پر یہ دکتہ ترے اکول کشمیری پندیت برہمن شبک یہ سب آڈمبر ہے یہ سب ڈونگ ہے یہ سب چناؤ کے لیے بنتے جیسے لوگ کہتے ہیں پب ہاپنگ کرتے یہ ٹیمپل ہاپنگ کرتے چناؤ سے پہلے چناؤ آتا تو پانچ دس ٹیمپل ایک دن میں کرا جاتے ہیں فوٹو کچھوا لیتے ہیں ویڈیو بنوا لیتے ہیں تو یہ جو موڈی جی کے ساتھ ان کا الیکشن ہے یہ تو ون سائٹڈ ہے اور آپ کو دو چار چیزیں اور بتا دوں اس الیکشن کے بارے میں کل پر سو انہوں نے ایک وقت تب دیا آج یہ شکتی والا تو کل پر سو انہوں نے وقت تب دیا بولان ای ڈی اور سی وی آئے والوں کو بولو کبھی تو بھاجبہ کی سرکار بدلے گی تو مطلب ابھی سرکار نہیں بدل رہی ابھی کبھی تو سرکار بدلے گی تب تمہارا کیا ہوگا تو دیکھئے نیائے والوں پہ جو نیائے پرڑالی چلاتے ہیں جو نیائے کی رکشہ کرتے ہیں ان کو آپ سیدھے سیدھے دھمکی دینے کا کام کر رہے ہو کہ دیکھئے کچھ دن پہلے یہ گئے تھے مسلم بہولی شیطر تھا مسلم dominated area وہاں کہہ رہے بھائی تم نبی پرسنٹ ہو تم نبی پرسنٹ ہو اور تمہارا ایک بھی یہاں سانسد نہیں ہے تمہارا ایک بھی ریپرسنٹیٹیو نہیں کیسے چلے گا تم ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے ہو تم کچھ کرپا نہیں رہے ہو تمہارا کچھ ہوگا نہیں تو سیدھا سیدھا لوگوں کو وائلنس کے لیے پریرت کرنے کا کام کر رہے تھے یہ ایڈی والوں کو دمکی دے دی پھر اس سے پہلے کہیں چلے گے تو بولتے ہیں بھائی تم بتاؤ تمہاری جات کیا ہے کہا جی اس سے کیا ہوگا کہا بتاؤ تمہاری ہوگی تو اس کے بعد پتہ لے گا کہ تم جی اس ٹی کتنا دیتے ہو مانیے جاتی جڑ گھڑنا ہوگی اس مطلب اب ان کے پاس کوئی نیا الگوریتم یا فارمولا آگے جس سے پتہ لے گا یاد ہو اتنا جی اس ٹی دیتے ہیں قرمی اتنا دیتے ہیں یہ بھرامڑ اتنا دیتے ہیں یہ دلت بھائی اتنا دیتے ہیں تو یہ کیا بکواس لگا رکھا اور کل ایک اور ویڈیو لیک ہوا سا راہن گاندی کا اس میں ان کے یہ کہہ اپنے جو ان کے ایڈوائزر بیٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے کہہ رہے بھائی میں الیکشن کیسے جیتوں گا نبی پرسن لوگ تو میرے ساتھ ہی نہیں ہے تو مطلب کہیں نہ کہیں آپ یہ مانتے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ دیش کا ہندو آپ کے ساتھ نہیں ہے تو الیکشن کیسے جیتوں گا تو ان کے ایڈوائزر کہتے ہیں سر آپ ایسا کرو آپ یہ جاتی جڑ گھڑنا کی بات کرو ہندو کو توڑنے کا کام کرو دلتوں کو اپنے ساتھ رکھو اور کچھ اور سماج کے لوگ کو اپنے ساتھ رکھو اور مائناٹی کمیٹی کے لوگ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو جہا بھی منچ پہ جاؤ انہیں سامنے کرو آپ پیچھے رہو جب آپ ان کو سامنے کرو کہ آپ خود ہی رو گھروں گے تو آپ کو بار 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 ایک ہی چیز کہنی ہے کہ میں موڈی کو ہراؤں گا اور موڈی کو ہراؤں گا جاتی جڑ گھڑنا کیا دار پہ تو دیکھئے ہندو ہندو کو توڑنے کا ہندو کے ووٹ کو توڑنے کا ہندو سماج کو توڑنے کا آج بھی ان کی بریٹش والی نیتی ہے ڈیوائی ڈن رول ڈیوائی ڈرول کے بھائی جاتے جھنگان نہ کرو کبھی کہتے اسے جی ایسٹی پتہ لے گا کبھی کہتے کی اس سے پتہ لے گا کہ تمہارا سے کتنے میں پیچھے تو انہوں نے بولا بولا یار آج آج آدھے واسیوں کا سے کتنا administration مات لی جی ڈیوائی ڈیوائی ڈیواری ڈیوائی ڈیو Palestin ہے تو مطلب رுپے میں سے 10 فاس روکھا ہے تو یہ Led قرآن ہے 1930 ہیں ڈیوائی ڈیوائی ڈیو Mighty وں پر روپے ago یہ ڈیو уже پتہ رہا ہاں ڈیوائی 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 اگر یہ اتنا بڑا سکیم ہے جس پہ تم چھاتی پیٹ رہو تو بھائی یہ کیوں لیا تمہیں سنجے سر اگر ایسی بھی بجلیا گیا ایسی بھی بجلیا گیا ایسی بھی ایسی بھی بجلیا گیا اچھے آج کی خبر یہ ہے آج اس کو مدہ برائیں گے یہ الیکشن ہار چکے بیس سے چہلیس سیٹ کا ان کا جو حساب کتاب بڑھ رہا وہ بڑھ رہا اور یہ جو ان کا انٹی ہندو واد ہے یہ جو دیش کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہندو کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جاتی جھڑگڑنا کی بات کرتے ہیں ہر جگہ ہندو سماج میں فود ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کھلا کھلا یہ مسلم اپیزمنٹ کر رہے ہیں وہاں وائنان میں جا کہتے ہیں تمہاری یہ نبی پرسنٹ آبادی تمہارا کوئی رپرزنٹیٹو نہیں ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہی چال چہرے ترچترن رہا یہ اب الیکشن تو ہاریں گے ہاریں گے پر میرے تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد ان کے پاس ان کو چھ مہینہ یہ یورپ کا پروگرام ان کا طے ہے چھ مہینے یہ یورپ جائیں گے اور وہاں جا کے ہر کنٹری میں ہر سلسطہ میں ہر جگہ موڈی گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کا کام کریں گے یہ بتائیں گے کہ الیکشن کیسے رکھ ہوا تھا یہ بتائیں گے کہ الیکشن میں کیسے منپلیشن ہوئی آج دیکھیں انہوں نے کہا بادشاہ کی جان ای وی ایم ہے دیکھیں ای وی ایم کا وصلہ آج انہوں نے شروع کر دیا اب اس کے تاہر جوڑ گی ای وی ای وی ایم شروع کر دیا الیکشن ختم الیکشن آر گے جائیں گے یورپ یورپ میں ہر جگہ گھومے گی جی الیکشن تھا الیکشن تھا الیکشن تھا الیکشن تھا الیکشن یورپ کیوں جائیں گے صاحب ابھی تو اچھا گرمی کے موسم میں یورپ ٹھیک لیتا ہے میانوار تھائیلینڈ وہ تو ہوتے ہوئے نکل جائیں گے نا سب ہوتے ہوئے ایم بوڈیا ویتنام پیسے ایمسٹرڈیم بھی اچھی جگہ ہے اس پرپیک سے ایمسٹرڈیم سے بھی اچھی یہ ہے میں آپ کو دو اور جکے بتا سکتا ہوں روٹرڈیم اور ہیمبر ہاں تو مطلب سارا یورپ میں ہی آتا تو مطلب یورپ میں بھی کافی اچھی جگہ ہے گھومنے تو یہ یہاں پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایم پہ شروع کر دیا ہے انہوں نے مطلب آپ دیکھئے دیش کو توڑنے کی دیش کو کمزور کرنے کی اور موڈی کو روکنے کی ہر سنبھو کوشش کر رہے ہیں اب بھی نشانے پہ ہندو سماج کو کیسے توڑا جائے